جب میں بالکل تندرست ہو گیا تو اس سادو کے ذریعے معلوم ہوا کہ میری جگہ اب میرا چھوٹا بھائی رمضان خان میرے لڑکے حمدان خان کے زمانہ نابالگی تک یہاں حاکم قرار پایا ہے اور میری بابت گاؤں میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ نمان خان کی روح بھوت بن گئی ہے کیونکہ میری لاش نہ ملنے سے میرے بھائی کو میری طرف سے اندیشہ تھا مجھے بھائی کی شکاوت قلبی سے سخت صدمہ ہو مجھے اس سے بہت محبت تھی لیکن اس کا یہ سلوک دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا اور میں حکومت کا خیال تر کر کے اس سادو کے پاس رہنے لگا یہ سادو ایک زبدست آمل تھا اس کے علاوہ اسے علم طب میں بھی کمال حاصل تھا اس کی ہم نشینی میں مجھے بھی اس کی علم و فنون کی خواہش پیدا ہوئی اس کی شاگردی میں رہ کر چند سال کے عرصے تک میں بھی زبدست آمل بن گیا میری ظاہری موت سے تیرہ سال بعد میرے بھائی رمضان خان کا قتل ہو گیا اس وقت میرے لڑکے حمدان خان کی عمر چودہ سال کی تھی اور رمضان خان کا لڑکا بیس سال کا تھا یہ لڑکا اپنے بھائی سے اپنے باپ سے بھی زیادہ سنگدل ثابت ہوا اس نے حمدان خان کو زہر دے دیا اور اس کے حامیوں کو موت کی گھاٹ اتاہ دیا اس خبر سے دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو گئی میں چاہتا تو سلطان خان سے سخت ان کا تکام لیتا مگر میں نے اسے نقصان پہنچانا پسند نہ کیا ان دنوں میں اور سادو لاشوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش میں ان پر عمل کیا کرتے اس لیے میں اپنے لڑکے کی لاش کو بھی قبر سے نکال آیا چنانچہ یہ لاش جو سامنے پلنگ پر پڑی ہے اس لڑکے حمدان خان کی ہے اور یہ چالیس سال کی پرانی لاش اب تک تازہ معلوم ہوتی ہے آخر کار کئی سال کی تقدوں کے بعد ہمیں صرف اتنی قدرت حاصل ہوئی کہ ہم لوگ مدہ لاشوں سے اپنی دماغی قوت کے ماہ تحت خدمات لینے لگے یعنی جس کام کا ہم خیال کرتے لاش فورا ہمارے عمل کے زور سے وہ کام انجام دینے لگتی لیکن ہم چاہتے تھے کہ لاشوں میں اصلی روحیں ڈال کر انہیں زندہ کیا جائے اس لیے ہم نے اپنا عمل باقاعدہ جاری رکھا اور جب کبھی کوئی گاؤں میں مر جاتا تو ہم اسے تخیل کے ذریعے ان خدمتگار لاشوں کو حکم دیتے اور وہ مردے کو قبر سے نکال کر ہمارے پاس لے آتے ابتدا میں جن لاشوں کو ہم نے معمول بنایا ان میں زیادہ تر حمدان خان کی لاشیں تھیں جب ان لاشوں کی تعداد بڑھ گئی تو ان کی رہائش اور اپنے عمل کے لیے ہمیں کسی وسیع عمارت کی ضرورت محسوس ہوئی اس لیے غور خوز کے بعد ہمیں دونوں نے یہ تیع کیا کہ ان لاشوں کو ایک ہندر کے لیے باطفی کی گلی کچھوں میں کھلم کھلا پھرنے کا حکم دیا جائے تاکہ وہ لوگ ڈر کر گاؤں خالی کر دیں چرانچہ ان لاشوں کو ہم نے اپنی قوت کے ماں تحت وہاں جانے کا حکم دیا تو وہ بلا دھڑک گاؤں میں داخل ہو گئی جب گاؤں کے لوگوں نے ان لاشوں کو دیکھا ان کی عسان خطا ہو گئے کئی لوگ خوف سے مر گئے اور کئی اپنے مکانوں میں چھپ گئے سلطان خان اتنا خوف زدہ ہوا کہ اپنی ریایہ سمیت گاؤں خالی کر کے بھاگ گیا اور ایک درے کو جو یہاں سے قریب عبور کر کے دوسری طرف باتری آباد کیا اور درے کو ایک نہایت بلند سنگی دیوار بنا کر بند کر دیا اس طرح میں نے یہ قلعہ اور گاؤں اس سے جیت لیا جب یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے تو ہمیں اپنے عمل کے لیے نہیں لاشوں کے حاصل کرنے میں بہت دکت ہونے لگی لیکن بہت جلد ہم نے ایک ایسا راستہ تلاش کیا جو کامیاب ندی کے زمین دوز ممبا کے قریب سے ہوتا ہوا ایک وسی میں کھلتا تھا اور نئی باتری کا قبرستان بھی اس جگہ سے صرف میل بھر کے فاصلے پر تھا اب ہمیں اپنے کام میں بہت شمولیت ہو گئے ہم لوگ اس خفیہ راستے ان لاشوں کو قبرستان میں بھیجنے دیتے جو نئی قبر سے مردہ نکال کر لے آتی اب وہ سادو مر چکا ہے دنیا میں میری صرف یہی آرزو ہے کہ انسان کی فرار شدہ روحیں دوبارہ تنخاکی میں داخل کر کے کامیابی حاصل کرو تاکہ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک بار اپنے لڑکے کو زندہ دیکھ سکو مجھے اس لگتار کوشش کے باوجود ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی مگر امید واسق ہے کہ ایک دن میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا پرسو یہ لاش ایک تابوت کھوڑ کر لائی تابوت میں صرف شاہی خاندان کے لوگ ہی رکھے جاتے ہیں اس لیے تابوت کو دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا لیکن جب تابوت کا ڈھکنا اٹھایا تو تابوت خالی تھا میں سوچنے لگا لاش کہاں جا سکتی ہے مجھے یہ معمہ حل کرنے کے جستجو ہوئی اس لیے میں نے لاشوں کو حکم دیا اس تابوت کی آرامگاہ میں سونے والا جہاں کہیں ہو لے آو اگر اس کام میں کوئی مضاہمت کرے تو اس کو بھی پکڑ لاؤ چنانچہ جب تم لوگ غاب میں پناہ گزیر تھے تو یہ لاشیں شمشاد کے علاوہ تم لوگوں کو بھی جو بے ہوش تھی اٹھا لائیں لیکن شمشاد نے ان لاشوں کو نہیں دیکھا اور نہ لاشوں کا اس کو کچھ علم ہے وہ یہی سمجھتی ہے کہ تم لوگ اسے یہاں لے آئے میں نے اس کو ایسے آرامدے کمرے میں رکھا ہے جہاں ان لاشوں کا گزر نہیں اور وہ اس وقت ہوش میں ہے اور بہت کمزور ہے ابھی یہ بات نہیں ہو رہی تھی کہ چرا کے کراہنے کی آواز سنائی تھی ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے وہ ہوش میں آ چکا تھا مگر بے چینی کے سر کو ادھر ادھر پٹک رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کی آنکھیں ہلکوں سے پھوٹ کر باہر نکلنے لگی میں حیران تھا کہ کیا معاملہ ہے یک یک اس نے میرے سر کی طرف اشارہ کیا نومان خان کہنے لگا وہ تمہارے بالوں سے جو رات کو غار والا خوفناک سین دیکھنے سے بلکل سفید ہو چکے ہیں ڈر رہا ہے میں نے اسے تسلی دی کہ ہم لوگ محفوظ ہیں اور بتایا کہ خود اس کے بال بھی انتہائی صدمہ ہے اس کے بعد نومان خان سے اس کا تعرف کرایا اور نومان خان والا سارا قصہ بیان کر کے اسے بھوتوں کی اصلیت سے آگاہ کیا نومان خان نے ہمیں اپنے قلعے کے ایک گوشہ میں نہایت آرام دے کمرہ رہنے کو دیا اس کمرے کے دروازے ہم نے اندر سے بند کر لیا اور اتمنان سے سو گئے سپہر کو دروازے پر دستہ کوئی دروازہ کھولا تو نومان خان کھڑا تھا وہ ہمیں شمشات کے پاس لے گیا فرزانہ نے اس کو ہماری خدمت گزاری سے آگاہ کر رکھا تھا وہ ہمیں بے حد دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دیر تک میرا شکریہ آدھا کرتی رہی دوسرے دن نومان نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کی زبانی یہ سن کر کہ سلطان خان نے اپنی حاملہ بیویوں کو نبی خان کے ہاتھوں ہلاک کروا دیا ہے بہت متعجب ہوں نبی خان کو میری خدمتگار لاشیں گرفتار کر کے لے آئی ہیں اور میں اس کے بیان لینے والا ہوں اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو میں نے کہا کیا وہ لاشیں بھی وہیں ہوں گی نومان خان کہنے لگا ہاں وہ تو ہر وقت وہیں رہتی ہیں اس دن صرف تمہاری خاطر ان کو ہٹایا گیا تھا ہم دونوں ان خوفناک لاشوں کے تصور سے گھبرا گئے نومان خان ہمیں جز بس دیکھ کر کہنے لگا اگر تم لاشوں سے خوف کھاتے ہو تو تمہیں ایسی جگہ بٹھا سکتا ہوں جہاں سے تم سب کچھ دیکھ سکو اور اس کی باتیں سن سکو چلانچہ وہ ہمیں کلہ کے اوپر ایک برج میں لے گیا جس میں نیچے اترنے کے لیے ایک تنگ زینہ بنا ہوا تھا اس زینے کے ذریعے ہم ایک گیلری میں اتر گئے یہ چھت کے ساتھ ملی ہوئی تھی جالی دار گیلری میں ایک بڑے ستون کی ادھ گدھ بنائی گئی تھی جو ہال کے کمرے کے درمیان استادہ تھی نمان خان چلا گیا اور ہم دونوں لکڑی کی ایک نشست پر بیٹھ کر دیکھنے لگے ہال کمرہ اس وقت ہمارے قدموں کے نیچے تھا نبی خان اس ستون کے قریب ایک چٹائی پر بے ہوش پڑا تھا اور لاشوں کی ایک جماعت سامنے والی دیوار کے ساتھ پشھ لگائے کھڑی تھی آگ کا دائرہ برابر جل رہا تھا اتنے میں نمان خان ہال میں داخل ہوا نبی خان کو ابھی تک بے ہوش پا کر اس نے کوئی دوا اس کے موں میں ٹپکائی اس کے اندر سے فورا وہ ہوش میں آ گیا اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور لاشوں کی جماعت دے کر چیخ مارنے لگا نمان خان تہک مانا لہجے میں بولا اس چیخ و پکار سے کوئی فائدہ نہیں اگر جان کی امان چاہتے ہو تو جو میں دریافت کروں سچ سچ بتا دو نبی خان ہکلا کر کہنے لگا آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں نمان خان نے کہا میں نے سنا ہے کہ سلطان خان اپنی عورتوں کے وہ جو حاملہ ہوتی ہیں تمہارے ہاتھوں ہلاک کرا دیتا ہے کیا یہ سچ ہے نبی خان کام کر کہنے لگا ہاں بالکل صحیح ہے نبی خان بولا وہ ایسا ظالمانہ فیل کیوں کرتا ہے نبی خان نے جواب دیا اس کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی پیدائش کے بعد تم جلدی مر جاؤگے اس غرض سے سردار نے کھڑ کے اوپر ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے جس میں آمنے سامنے دو ہال کمرے ہیں ان دو کمروں کے درمیان ایک زمین دوز خفیہ کھڑ کی گہرائی پر بنا ہوا ہے اس خفیہ کمرے میں ایک عجیب و غریب کل لگی ہوئی ہے اس کمرے میں ایک دو قتلگاہ ہے اور دوسرے میں اس کل والے کمرے میں جانے کا خفیہ راستا ہے جو انگیٹھی میں ایک کمانی دہانے سے کھلتا ہے جو کمرہ قتلگاہ کا کام کرتا ہے اس میں ایک مسحری ہے یہ مسحری جو پتھر کی معلوم ہوتی ہے دراصل لکڑی کے دو تختیں ملا کر بنائی گئی اس پر شیر کی خوبصورت خال ایک صفائی سے منڈی ہوئی ہے کہ بالکل دو حصوں کا نشان دکھائی نہیں دیتا ان دو تختوں کے نیچے زنجیر لٹک رہی ہے لٹک رہی ہے کل کا ہینڈل دباتے ہی تختیں جدا ہو جاتے ہیں اور اس میں سونے والا زمین آخری تہہ میں گر کر خلاک ہو جاتا ہے سردار جو اپنی کسی عورت کی جان لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آدھی رات کو پل کی سیر کے بہانے لے کر محل سرا کے پچھلے دروازے کے ذریعے مہمان خانے میں لے آتا ہے یہاں وہ اس لڑکی کی ایک خاص قسم کی شراب پلاتا ہے جس سے وہ گہری نیند میں سو جاتی ہے اس کے بعد سردار اس کو مسحری پر لٹا کر اللو کی طرح آواز نکالتا ہے میں جو پہلے ہی اس کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہوتا ہوں جپٹ مشین کا ہینڈل دبا کر اس لکڑی کو کھڑ میں گرا دیتا ہوں اس طرح وہ فوراں ہلاک ہو کر پانی میں بہ جاتی ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی یہ باتیں سن کر غیز و غزب سے نمان خان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں سلطان خان کو قید کر کے اس ظلم کا خاتمہ کر دوں گا وہ ہرگز حکومت کے قابل نہیں ایک دن نمان خان میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے سلطان خان کی گرفتاری کے لیے لاشوں کو بھیجا ہے مگر وہ ابھی تک ہاتھ نہیں لگا کیونکہ نبی خان کی گمشدگی سے خوف کھا کر گاؤں کی لوگوں نے جگہ جگہ علاؤ لگا رکھی ہے ایسی حالت میں ان لاشوں کے جل جانے کا اندیشہ ہے اس لیے بھی کچھ دن انتظار کروں گا ہمیں اس خیر آباد قلعے میں آئے ڈیڑ مہینہ ہو گیا ایک دن صبح کو فرزانہ نے ہمیں شمشاد کے پزن پیدا ہونے کی خبر دی ہم فوراں بچے کو دیکھنے گئے نمان خان پہلے ہی وہاں موجود تھا اور بچے کو دیکھ کر نحال ہو رہا تھا پرشکو پہاڑوں سے رونما ہونے والا آفتاب اپنی رنگین کرنوں سے اس کے چہرے کو شادمانی کی جلا دے رہا تھا ویران گاؤں کے کھنڈروں میں رونک اور برکت جھلک رہی تھی کائنات کی ہر چیز ہستی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور اب ہم سب کے دل مسررت سے بھرپور تھے تھوڑی دیر بعد نمان خان چلا گیا مگر ہم دونوں تمام دن وہی رہے شمشاد بخار میں مبتلا تھی میں اس کا علاج کرتا رہا شام کے وقت میں فرزانہ کو ضروری ہدایات دے کر چراغ کے ہمراہ اپنی جائے قیام کی طرف روانہ ہوا جب ہم صدر دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لاشوں کی ایک پوری جماعت دروازے میں داخل ہو رہی ہے ان میں سے دو لاشوں کے کندھوں پر ایک بڑا سا ہینڈل تھا ہم دونوں گھبرا کر ایک طرف ہٹ گئے اور وہ جماعت سیدھی ہال میں چلی گئی میں نے چراغ سے کہا چلو گیلری سے جا کر دیکھیں اس ہینڈل میں کیا چیز ہے چنانچہ ہم گیلری پر چڑ گئے آچین دائرہ بس ستون جل رہا تھا نمان خان اپنے لڑکے کی لاش پر عمل کرنے میں مصروف تھا ستون کے قریب لاشوں نے اپنا بوجھ اتار دیا اور کپڑوں میں لیٹی ہوئی چیز کو کھول دیا یہ سردار سلطان خان تھا جس کو ان لاشوں نے چٹائی پر ڈال دیا اور خود ساری جماعت سامنے والے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی ہم انتظار میں تھے کہ دیکھیں چچا بھتیجہ کی ملاقات کس طرح ہوتی ہے اور اس ملاقات کا ان دونوں پر کیا اثر ہوتا ہے لیکن نمان خان اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے اس کاروائی کا کچھ علم نہ ہوا سلطان خان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا وہ ابھی تک ہشی کی حالت میں تھا لیکن کچھ دیر جب اسے ہوش آیا تو انگڑائی لے کر ستون کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا سب سے پہلے اس کی نظر اپنے چچا پر پڑی جو اپنے لڑکے کی لاش کے پاس کھڑا اس پر عمل کر رہا تھا وہ کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا پھر کسی فوری جوش سے گنسہ تان کر حملے کی نیت سے اٹھا مگر جب اس کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی لاشوں پر پڑی تو لڑک کھڑا کر گر پڑا آنکھیں پتھرا گئیں اور جو پہلے زرد تھا نیلا ہو کر مر جا گیا اس کی گناہگار روح جسم سے الہدہ ہو چکی تھی نمان خان اب تک ان واقعات سے بے خبر اپنے عمل میں مصروف تھا دفتن لڑکے کی لاش میں زندگی کی آثار ظاہر ہونے لگے اور وہ یکیک آنکھیں کھول کر اس خشمناک نگاہوں سے گھونے لگا پھر یکتم اٹھا اور پوکے شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اپنی انگلیاں گڑھے کے گلے میں پیوست کر دی یہ حالت دیکھ کر فوراں ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں گونج گیا میں نے اوپر سے چلا کر کہا یہ فتح ایک مکمل شکست ہے میرے بیٹے کے جسم میں سلطان کی روح داخل ہو گئی ہے اس نے میری آواز سن لی اور پھٹی پھٹی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگ یکیک سلطان خان کی لاش دیکھ کر سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا اب وہ گلہ چھڑانے کی نا کام جد و جہد چھوڑ کر لاشوں کی جماعت کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا یہ نظریں بیمائنی نہ تھی وہ ان کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے رہا تھا یک لخت لاشیں آگ کا دائرہ پھان کر پل چڑیں اور لڑکے کی لاش کی تکاولی کر لیں لیکن ان کی انگلیاں بدسطور بڑھے کے گلے میں جکڑی رہیں اور وہ مردہ ہو کر فرش پر گر گیا نمان خان کے مرنے سے لاشوں کی قوت زائل ہو گئی اور وہ بھی سوکھے تنے کی طرح اندھی گر گئیں ہم اس ناغہانی واقعے سے سہم گئے اچانک آگ کی شولے بڑھ کے اب ہمیں خطرے کا احساس ہوا جب لاشوں نے آگ کا دائرہ پھاندھا تو ان کے کفنوں میں آگ لگ گئے جن کے جلنے سے آگ ہال کی چٹائیوں میں اور دوسری چیزوں تک پہنچ گئے تمام کمرہ دھمادھار ہو گیا ہم وہ مشکل وہاں سے جان بچا کر بھاگے شمشات کے کمرے کی طرف آگ تیزی سے پھیل رہی تھی ہم فوراً اس طرف توڑے ان کو وہاں سے نکال لیا آنن فانن آگ ہر طرف پھیل گئے شولے آسمان سے باتیں کرنے لگے ہم شمشات اور اس کے بچے کو یہاں سے اٹھا کر بھاگے اور زون کی ٹہنی کی مدد سے اس خوہ میں داخل ہوئے جس میں اسے ندی نکل رہی تھی جب ہم زمین دوست ممبا کی طرف گئے تو ایک طرف ہمیں ایک اونچا لمبا سرنگ کا راستہ دکھائی دیا اس میں کمر کمر تک پانی تھا جس میں ہم کافی دیر تک چلتے رہے اور بد وقت تمام اس راستے کو ختم کر کے اس غار میں پہنچے جہاں سے ہمیں لاشیں پکڑ کر لے گئی تھی ہم لوگ پانی میں شرابور تھے شمشات بھی جسے پانی سے بچانے کی ہم نے بہت کوشش کی تھی بھیگ گئی تھی وہ پہلے ہی بخار کی حالت میں تھی بھیگ جانے سے اس پر نمونیے کا زبردست حملہ ہوا اس وقت نہ کوئی دوا میرے پاس تھی نہ علاج کا کوئی دوسرا ذریعہ اس کی حالت بگڑنے لگی اور رات کے آخری حصے میں جاں بھک ہو گی ہمیں اس کی دردناک موت کا بہت کلک ہوا وہ صبح کے وقت میں بسد حضن و مقلام مولوی عبدالسامد کے پاس گیا وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوا میں نے تمام واقعات جو دیکھے اور سنے اس کی گوشت گزار کر دی اتفاقیہ و جمعہ کا دن تھا مولوی عبدالسامد نے مجھے تسلی دی بعد نماز اس نے گاؤں والوں کو جو اپنے سردار کی گمشدگی پر حراسہ دے یہ قصہ سنایا بچہ ان کے سامنے لائے گیا سردار کی خطرناک موت سے ان لوگوں کو یک یک رنج نہ ہوا مگر بھوتوں کے خاتمے کی خوشخبری اور بچے کے دیکھنے سے سب مطمئن ہو گئے اس پہر کے وقت شمشات کو دفن کر دیا گیا بچے کا نام شمشات خان رکھا گیا اس کی منوبلوغت تک مولوی عبدالسامد عارضی حاکم اور بچے کا تعلیق مقرر ہوا اور فرزانہ رشی کی پیشنگوئی کے مطابق ننے سردار کی ماں بن گئی شمشات کی موت سے میرا دل چاٹ ہو گیا تھا اس لئے جلدی ہی ہم لوگ وہاں سے چلے آئے اب مجھے ان لوگوں کے متعلق کچھ معلوم نہیں البتہ میرے سفید بال اب بھی اس اندوناک واقع کی یاد دلاتے رہتے ہیں آسے بی بلی گیتی آرہ گلنار سے جس قدر محبت کرتی تھی شجائز قدر اس سے نفت کہتا تھا جب کبھی وہ اسے دیکھ پاتا نہائیت غزبناک ہو کر کہتا گیتی آرہ اس ڈائن کو یہاں سے دور کرو ورنہ میں اس کو گولی مار دوں گا در حقیقت وہ تھی بھی ڈائن اسے یہ کہنا بالکل موضوع تھا اس کا رنگ سیاہ وہ شکل مکرو تھی مگر اپنی اپنی طبیعت ہے گیتی آرہ اس پر جان دل سے فیدہ تھی جب تک گلنار نہ کھا لیتی گیتی آرہ کے حلق سے نوالہ تک نہ ہوتا تھا گلنار بڑی سمجھدار تھی اس کی محبت کو محسوس کرتی اور اس کا دل خوش کرنے کو ترہاں ترہاں کی حرکتیں کیا کرتی وہ نہایت صفائی پسند تھی بڑے سلیکے سے کھانا کھاتی اور ایک گدیلے والی کسی جو گیتی آرہ نے خاص اس کی خاطر بنائی تھی بہتی رہتی جب شجاہ کے پاؤں کی آہر سنتی تو جھٹ اچک کر گیتی آرہ کے ڈرسنگ روم میں گھساتی اور جب تک شجاہ گھر میں رہتا پونچا سانس تک نہ لیتی گیتی آرہ اس کی اس اکلمندی کی بہت مترک تھی اور اکثر بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ جتنی اکلمند میری گلنار ہے اتنا اکلمند کوئی انسان بھی نہیں شجاہ اور گیتی آرہ کی آپس میں بڑی محبت تھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دے کر جیتے تھے ان کی شادی کو پانچ سال گزر گئے مگر وہ دو سے تین نہ ہو سکے ایک کامیاب بیریسٹر اور والدین کا اکلوتا فرزن تھا چنانچہ اس حالت میں گیتی آرہ کا بانج ہونا سخ خطرناک تھا شجاہ کے والدین اس کو باولاد دیکھنے کی خواہش مند تھے اس کی والدہ کی این آرزو تھی کہ اس کا سونہ گھر ایک معصوم اور شوخ ہستی کی برکت سے بارونک ہو کوئی اسے توتلی زبان سے دادی امہ کہے اسے دل فریب شرارتوں سے ستائے اور معصومانہ آداؤں سے مچل کر اس کا دل لبھائے یہ تیارہ بھی اس کمی کو محسوس کرتی تھی مگر یہ خدا کی دین ہے کسی کے بس کی بات نہیں جون جون دن گزرتے گئے یہ تیارہ کے تفکرات میں اضافہ ہوتا چاہتا کیونکہ اس کا مستقبل تاریخ تھا اپنے حسرتناک انجام کنقشہ اسے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیا کرتا تھا اور وہ اکثر اپنی پامالی محبت کے خیال سے تھر تھرہ اٹھتی تھی جب تک شجاہ گھر میں رہتا گیتیارہ کا دل بہلا رہتا مگر جو ہی وہ عدالت کو جاتا وہ افسردہ ہو جاتی کیونکہ گھر میں کوئی اس سے کھل کر بات چیتنا کرتا تھا اس لیے اس نے اپنا غم غلط کرنے کو گلنار پال رکھی تھی جو اس کی محبوب بلی تھی وہ اکثر تنہائی میں سے باتیں کیا کرتی تھی جس کے جواب میں گلنار اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی جسے ظاہر ہوتا کہ وہ اس کی باتیں سمجھتی اور دکھ دردے اس کا شریک ہے شجاہ کو والدین بار بار شادی کرنے کے لیے کہہ چکے تھے مگر وہ انکار کرتا رہا آخر جب اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو مجبوراً اس سے رضا مند ہونا پڑا شجاہ کے دوسری شادی کو بھی مدت گزر گئی مگر بچے کی صورت دیکھنا نصیب نہ ہو اس کی والدہ زندہ تھی وہ چاہتی تھی کہ ایک دفعہ اور شجاہ کے شادی کر کے قسمت آزمائی کرے لیکن اب اس کا نئی بہو سے سابقا تھا اس نے شجاہ کو اس طرح قابو کیا تھا کہ اس سے دم مارنے کی ضرورت نہ تھی یہ تیارہ کو وہ بلکل بھول چکا تھا شہزادی اپنی چلاکیوں سے اس کو موقع ہی نہ دیتی تھی کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے وقت نکال سکتی وہ ہر وقت اس کی ناز برداریوں میں مصروف رہتا شجاہ کے اس طرز عمل سے گیتی آرہ کو سخت کلک ہوتا تھا مگر وہ راضی پر رضا تھی شہزادی شکل صورت میں تو گیتی آرہ کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی مگر ناز نخروں میں تاک تھی مرد کے تخیر کا گر جانتی تھی وہ سخت مزاز، کمینہ خسلت اور تنخو عورت تھی اس کا باپ ایک آلہ خاندان کا رکن تھا لیکن ماں ایک باداری عورت تھی اور ماں کی تربیت کا حصر اس کی رگو ریشہ میں سرائیت کیے ہوئے تھا مگیتی آرہ کے خون کی پیاسی تھی اس نے محل سرہ کی طرف کھلنے والے دروازے عرصے سے بند کر دیا تاکہ شجاہ کے نظر کہیں گیتی آرہ پر نہ بات جائے اس انقلاب نے گیتی آرہ پر دنیا کا عیش و آرام حرام کر دیا تھا اس کی بے قیف زندگی میں واحد غم گسار اس کی پیاری بلی گلنار تھی جنوری کے آخری دن تھے شجاہ خواب راحت سے بیدار ہوا تو اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے چمبیلی کے ایک خوبصورت ہار پر پڑی جس کے قریب ہی ایک رکہ دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ آج اس کی پہلی شادی کی سال گرا ہے اس نے ہار کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیا بھولی ہوئی گیتی آرہ کی یاد تازہ ہو گئے وہ دشتہ آیام کی پر محبت زندگی کا نقشہ سینما کی طرح متحد اک تصویر کی طرح آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا اسے اپنے ظالمانہ سلوک سے تو اس نے چھ سال سے اس کے ساتھ روا رکھا تھا سخ ندامت ہوئی وہ آہ سر بھر کر کہنے لگا اہ گیتی آرہ کتنی اکل مند ہے زر چمبیلی کا ہار بھیج کر اس نے مجھے اس بے تنائی پر ملامت کی کیا اسے میری محبت انہی پھولوں کی طرح زید ہو چکی ہے وہ ایک ہارے سے ہوئے جواری کی طرح ہار کو ہاتھ میں لے کر کرسی پر بیٹھ گیا بہت دیر تک انہی خیالات میں مہب رہا اور جانے کب تک اسی حالت میں رہتا مگر شہزادی کی کرخط آواز سے چونگ اٹھا کیا اس بےہدہ عورت نے اس دفعہ پھر زرد پھولوں کا تحفہ بھیجا ہے یہ پھول تو تابوت پر ڈالے جاتے ہیں کون نمک حرام ہے یہ ہار یہاں لائے یہ کہتے ہوئے اس نے یہ ہار شجاہ کی ہاتھ سے لے کر پھینک دیا اس کے بعد گیتی آرہ کو نوکروں کو برا بھلا کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئے شجاہ نے مو سے تو کچھ نہ کہا مگر اس کی آنکھیں پر نم ہو گئے وہ سوچنے لگا کیا مظلوم گیتی آرہ کا تحفہ محبت ہر سال اس طرح حکارت سے ٹھکرا دیا جائے گا وہ تمام دن مغموم رہا شام کے قریب جب وہ باہر سیر کو گیا تو بغیر کسی ارادے کے چلتے ہوئے باہر کے راستے سے محل سرہ میں داخل ہو کر سیدھا گیتی آرہ کے کمرے میں جا نکلا گیتی آرہ اور بچہ کے قریب کرسی پر بیٹھی فکر میں غوتہ زن تھی وہ خاکی رنگ کے کپڑے پہنے تھی اس کے امبر فشان سیحہ بال الجھے ہوئے کندھوں پر پریشان تھے سورج کی آخری کین اس کی زدی مائل دل فریب چہرے کو چار چان لگا رہی تھی گلنار بھی اپنی کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی وہ کئی منٹ تک دروازے میں کھڑا اس کو دیکھ رہا کی تی آرہ اپنے خیالات کی روح میں یہی رہی بہی رہی شجا کی موجودگی کا اس کو مطلق احساس نہ ہو مگر گلنار نے اسے نیم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فوراں ہی چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر نکل گئی گلنار کی اس حرکت پر وہ ایک دم چونگ پڑی اور سامنے شجا کو کھڑا دیکھ کر بے اختیار ایک چیخ اس کے موں سے نکلی اور لڑک کھڑاتے ہوئے اس کے استقبال کو پڑی لیکن شجا وہیں کھڑا ندامت سے اس کے پاؤں بھاری ہو رہے تھے اس واقعے کے بعد شجا شہزادی سے چوری چھپے اکثر گیتی آرہ کے پاس آتا جاتا رہا جب اس ملاب کو ایک سال کے قریب ہو گیا تو یکر یک گیتی آرہ سخت بیمار ہو گئی کھانا پینہ چھوٹ گیا اور سوک کر کانٹا ہو گئی پہلے تو معمولی بات سمجھ کر اس نے کسی سے بیماری کا ذکر نہ کی لیکن آخر جب تکلیف زادہ بڑھ گی تو ڈاکٹر کو دکھایا گیا جو معاینے کے بعد اس نے چیزے پر پہنچا کہ میسیس شجا امید سے ہیں یہ نوید جان فضاء سن کر پرتے خوشی سے شجاک کی باتشیں کھل گئیں بڑی بیگم نے مو مانگی مراد پائی شہزادی نے جب یہ خبر سنی تو وہ سناٹے میں آگئی مگر کیا کر سکتی تھی گتھی سلجنے والی نہ تھی جل بھن کر رہ گئی آخر اس نے اس ازاری کا بدلہ لینے کی ٹھان لی شجا کا خوف تھا کہ نہ جانے کہ نہ جانے اب شہزادی کیا آفت برپا کرے گی مگر برخلاف اس کے شہزادی نے اسے مبارک بات دی اس خبر پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور رفتہ رفتہ یہ تیارہ سے بھی راہ و رسم بڑھا کر اپنی ریاکارانہ محبت میں اسے ایسا آسیر کر لیا کہ وہ اس کا دھم بھرنے لگی یہ تیارہ کا کمرہ بازار کے سیرے پر واقع تھا جس کے نیچے ہر وقت دکانداروں کی کرخت آوازیں موٹریں اور ٹانگوں کا شور و خل برپا رہتا تھا شہزادی اب اکثر اس کے کمرے میں آتی اور دریچے میں بیٹھ کر پہروں اس پر رونک بازار کی سیر دیکھا کر دی شام کا وقت تھا یہ تیارہ اپنے کمرے میں پلنگ پر لیٹی تھی شہزادی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی ایک پلیٹ تھی بہن آج طبیعت کیسی ہے شہزادی نے مسکرا کر پوچھا بد سطور خراب ہے یہ تیارہ نے جواب دیا کچھ کھایا پیا بھی ہے بہن کھانے کو جی نہیں چاہتا اس طرح فاقہ کرنے سے تو بہت کمزوری ہو جائے گی لو یہ تھوڑی سی مٹھائی کھا لو امی جان نے نیاز کی بھیجی تھی یہ تمہارا حصہ ہے گیتیارہ کی طبیعت آج بے بہت بدمزا تھی اسے متلی ہو رہی تھی مگر شہزادی کو خوش کرنے کے لیے اس نے پلیٹ اس کے ہاتھ سے لے لی اور رسک اللہ اٹھا کر کھانے لگی شہزادی مسکراتی ہوئی دریچے میں بیٹھ کر بازار کا نظارہ دیکھنے لگی گیتیارہ نے رسک اللہ اٹھایا مگر کھانے کو جینا چاہتا تھا اس نے شہزادی کی آنکھ بچا کر سب مٹھائی گلنار کی پلیٹ میں ڈال دی اور خود یوں ہی موہ ہلاتی رہی اور جب وہ مٹھائی ختم کر چکی تو گیتیارہ نے شہزادی کو دکھانے کے لیے تولیے سے موہ ہاتھ پونچ کر خالی پلیٹ میں اس پر رکھ دی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی یک ایک گلنار کربو استراب میں لوٹنے لگی گیتیارہ کی آنکھ کھل گئی اسے بیدار دیکھ کر اسے بیدار دیکھ کر گلنار نہایت درناک آواز سے کرانے لگی اس کی حالت متغیر تھی پتلیاں پھر گئی تھی سانس رک رک کر آنکھ سانس رک رک کر آتا تھا اور وہ کوئی دم کی مہمان معلوم ہوتی تھی گیتیارہ کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گی وہ انتہائی علم سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بے اختیار اس کی آنسو جاری ہو گئی اتنے میں کسی نے زور سے دستک دی گیتیارہ سہم گئی کہ اس وقت دستک کیا معنی آخر دل کڑا کر کے پوچھا کون ہے جلدی دروازہ کھولو کسی نے کہا آواز پہچان کر گیتیارہ نے فوراں دروازہ کھول دیا شجاب ہکھلایا ہوا اندر آیا کہنے لگا اف گیتیارہ غزب ہو گیا ہے جلدی چلو شہزادی قریب المرگ ہے اس ناغہانی خبر سے گیتیارہ کے دل پر دھچکا سا لگا وہ کلیجہ محسوس کر رہ گئی اور گھرم رکھنے کی خاطر گلنار کو اسی حالت میں چھوڑ کر شجاہ کے ساتھ چل دی گیتیارہ کو دیکھ کر شہزادی باوجود انتہائی کرب کے بستر سے اسل پڑی آہ تم ابھی زندہ ہو اس کے موں سے بے اختیار نکلا کیوں کیا ہوا شجاہ نے کام کر کہا شہزادی مایوسانہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی میں نے پہلے اس کو مٹھائی میں سنگیاں ملا کر کھلایا اور بعد میں خود کھایا مگر تاجب ہے اس پر ابھی تک کچھ اثر نہ ہوا شہزادی کے زبان سے یہ الفاظ سن کر شجاہ تھر تھرہ اٹھا مگر گیتیارہ کہنے لگی بہن جسے اللہ رکھے اسے کون سکے میں نے وہ مٹھائی خود نہیں کھائی تھی بلکہ کلنار کو دے دی تھی وہ بیچاری مجھ پر صدقے ہو گئی اب تک یقیناً مر چکی ہو گی شہزادی اپنے خوش کلبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی تم زندہ ہو میں اس دنیا سے نامراد جا رہی ہوں افسوس صد افسوس اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں ناک ٹیڑی اور عذاب حص و حرکت ہو گئے وہ کئی منٹ تک بلکل خاموش رہی یک یک اس نے اپنی سب قوتوں کو یکجہ کر کے پھر آنکھیں کھول دی اور اپنی نظریں بحال کر کے کہنے لگی گیتی آرہ تم خوش ہوگی کہ میں مر رہی ہوں لیکن یاد رکھو میری روح تم سے ضرور انتقام لے گی اتنا کہتے ہی اس کی گردن کا من کا ڈھلک گیا اور روح تن سے جدا ہو گئی شہزادی کی تجیز و تکفین کے بعد جب گیتی آرہ اپنے گھر آ گئی تو یہ دیکھ کر اس کے تاجب کے انتہا نہ رہی کہ گلنار صحیح و سلامت اپنی کرچی پر بیٹھی ہوئی اس حادثی کے دو مہینے بعد خدا نے گیتی آرہ کو چاند سا بیٹا عطا کیا مگر افسوس یہ خوشی ان لوگوں کو زیادہ دے تک دیکھنی نصیب نہ ہوئی بچہ پندرہ دن زندہ رہ کر گھر والوں کو دعاق مفارقت دے گیا بچے کی موت سے گیتی آرہ اور شجاہ نے ہائے دل برداشتہ ہو گئے بڑی بیگم کو تو ایسا صدمہ ہوا کہ وہ جامبر نہ ہو سکی اس کے بعد گھر کی رہی سے ہی رونک بھی کافور ہو گئے شجاہ تو پھر بھی باہر جا کر دو گھڑی دل بہلا لیتا مگر گیتی آرہ تصویریں بنی ہوئی ہر وقت کڑھتی رہتی وہ دیوار کٹنے کو دوڑتی تھے اب اسے کسی چیز میں دلچسپی نہ رہی اس پر تہریہ یہ کہ گلنار نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا جب سے گلنار اس خوفناک موت کے موت سے بچی تھی اس دن سے اس کی آدتیں بلکل بدل گئی تھی وہ نہایت غسیلی اور خونخوار ہو گئی تھی اب وہ اکثر اوقات گیتی آرہ پر غراتی اور شجاہ کو دیکھ کر بھی سامنے ڈٹی رہتی اور اکثر اوقات ایسی خوفناک آواز نکال کر ہوتی کہ سلنے والوں کے دل دہل جاتے گیتی آرہ نے اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا تھا یہ تمام دن برامدے میں زنجیر سے بندی رہتی اور رات کو کھول دی جاتی تھی ڈیڑھ سال بعد پھر گیتی آرہ کے لڑکی پیدا ہوئی مگر وہ بھی پندرہ دن تک زندہ رہ کر بغیر کسی بیماری کے اچانک مر گئی اس بچی کی موت سے شجاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے وہ اکثر اوقات رات کو نہائے ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا چنانچہ ان تہمات کے زیرے اثر اس نے وہ گھر چھوڑ دیا اور باہر کوٹھی میں سکونت اختیار کر لی یہاں آ کر بھی ان خوفناک خوابوں نہیں پیچھا نہ چھوڑا وہ اکثر دیکھتا کہ گلنار گیتی آرہ کے سرحانے بیٹھی ہس رہی ہے اور بعض دفعہ اسے محسوس ہوتا کہ گلنار کا قد بڑھتے بڑھتے گردے جتنا ہو گیا اس کا خیال تھا کہ یہ واقعات عالم بیداری کے ہیں مگر گیتی آرہ اس کے اس خیال کو تمسخر میں اڑا دیا کرتی تھی اسی سال گیتی آرہ کو پھر امیدواری ہو شجاہ کے باپ کے ایک دوست شیخ نیاز احمد نے جو ایک عالم باعمل تھے استخارہ کر کے شجاہ کو بتایا کہ گیتی آرہ کے بچوں پر کسی بدروکہ سارا ہے چنانچہ انہوں نے ایک تعویز دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے اتفاق کی بات سمجھو یہ خدا کی قدرت گیتی آرہ کا تیسرا بچہ اسخل زندگی والا پیدا ہوا شجاہ اور گیتی آرہ کے رنج و ندامت مسررت میں تبدیل ہو گئے وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت تصور کرنے لگے بچہ نہایت اندرست اور موٹا تازہ تھا والدین کا اعتقاد تھا کہ بچے نے تعویز کی برکت سے ہی زندگی پائی ہے چنانچہ وہ تعویز کسی وقت بھی اس کے گلے سے الہدہ نہ کیا جاتا تھا اسخل کی پہلی سال گرہ تھی شام کا وقت تھا گیتی آرہ کا کمرہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا گلتستوں کی بھو بہت سے تمام کوٹھی مہک رہی تھی برکی کم کموں کی تیز روشنی شیشوں کے سامان پر پڑھ کر نہایت دل فریف سما پیش کر رہی تھی جا بجا دروازوں پر سہریں لٹک رہے تھے جو ایسی دل فریف تقریب پر اکثر باندھے جاتے ہیں اور درو دیوار سے شادمانی ٹپک رہی تھی شجاہ میز کے قریب کھڑا نہایت خوشی سے ان تحائف کو دیکھ رہا تھا جو میز پر کرینے سے رکھے تھے اور کمرے کی زینت کو دوبالا کر رہے تھے یہ وہ تحائف تھے جو شجاہ اور گیتی آرہ کی عزیز و اقارب نے اسخر کو سالگیرہ پر دیا تھے مہمان عورتوں رخصت ہو گئی گیتی آرہ اسخر کو گودھ میں لیا اندر داخل ہوئی بچے کو دیکھ کر شدہ کا چیرہ پھول کی طرح کھل گیا اس نے بچے کو ماں کی گودھ سے لے لیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر اس سے کھلنے لگا یکا یک اس کی نظر بچے کی گلے پر پڑی وہ گھبرا کر کہنے لگا گیتی آرہ اس کا تعویز کہاں ہے یہ سنتے ہی گیتی آرہ پٹائی ہوئی غسل خانے کی طرح بھاگی اس نے نہلاتے وقت اسے اتار کر شیلف پر رکھا تھا مگر اب اس کا نام و نشان تک نہ تھا تعویز کی گمشدگی سے ان کے دل بجھ گئے اور رنگ فک ہو گیا تمام اس سرتیں یک دم کافور ہو گئیں وہ دونوں آلم یاس میں بچے کو گودھ میں لے کر پلنگ پر بیٹھ گئے رات تعویل اور خوفناک تھی بارہ بجھنے کے بعد جکھر چلنا شروع ہو گیا بارش کے ساتھ اولے بھی پڑھنے لگے بادل گرج اور برک کی چمک زنی قیامت برپا کرنے لگی ہوا نے وہ زور باندھا کی علمان کمرے میں ادازی چھائی تھی پچھوارے کی طرف برج میں گلنار بیٹھی نہائیت پردار آواز میں میاؤں میاؤں کر رہی تھی اس کی ہولناک آواز شب تار کی نہوست میں دو چند اضافہ کر رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روحیں بین کر رہی ہوں باہر تو شیخانے کی طرف سے برطنوں کی جھنکار سن کر گیتی آرہ کے کان کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد دروازے پر کھٹکا ہوا پھر پاؤں کی چاپ کی آواز سنائے دی وہ کانپنے لگی شجاہ نے اسے تسلی دینے کی غرض سے پسٹول بھر کر پاس رکھ لیا اتنے میں روشندان سے کوئی چیز دھمکاک کے ساتھ گری گیتی آرہ خوف سے اچھل پڑی شجاہ نے کہا اوہ یہ تو گلنار ہے گلنار آتے ہی ڈریسنگ روم میں گھس گئی شجاہ نے اٹھ کر ڈریسنگ روم کے دروازے میں چاب بھی گھما دی تاکہ گلنار باہر نہ نکل سکے رات چتائے کے قریب گزر چکی تھی شجاہ اور گیتی آرہ کی آنکھ لگ گئی یکر یک گیتی آرہ نے خوف میں دیکھا کہ شہزادی اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر کے بچہ چھیننا چاہتی ہے اور دہشت سے اس کی آنکھ کھل گئی اتفاقا اس کی نظر ڈریسنگ روم کے دروازے پر جا پڑی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا ایک عورت اندر سے نمودار ہوئی گیتی آرہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی شجاہ جاگ اٹھا اس نے دیکھا کہ شہزادی پلنگ کے قریب بچے پر جھکی ہوئی گھبرا کر اس نے یکا یک پسٹول داغ دیا ایک خوفناک چیخ کے ساتھ دھم سے کوئی چیز زمین پر گر کر کرہانے لگی یک لخت بجلی فیوز ہو گئی کمرہ دھوئے سے بھر گیا شجاہ حواس پاختہ دیوار کا سہارہ لے کر کھڑا ہو گیا ادھر اسخر نے گلہ پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دی اس کے رونے سے شجاہ کی کچھ دھارس بندھی اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا مطلعہ صاف ہو چکا تھا مہینے کی آخر چاند کے پھیکے روشنی کمرے میں پڑھنے لگی شجاہ نے بچے کو اٹھا لیا اتنے میں گیتی آرہ بھی تازہ ہوا کے جھونکے سے ہوش میں آ گئی اور میرا بچہ میرا بچہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تمہارا بچہ محفوظ ہے شجاہ نے کہا گیتی آرہ کا ہاتھ پکڑ کر برامدے میں لے آیا ادھر پسٹول کا دھماکہ سن کر ملازم بھی آ چکے تھے شجاہ نے انہیں لہم جلانے کا حکم دیا لہم روشن ہونے پر دونوں اندر آ گئے یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بجائے شہزادی کیے فرش پر گلنار کی لاش پڑی تھی موسیقا